دل کے افسانے میں آپ کا مذبان آواز پاکستان اتھر وزوی جہاں جہاں تک میری آواز سنی جاری ہے آپ تمام سننے والوں کو خوش حامدید کہتے ہیں ہماری سٹوڈیوز میں لگی گھڑیوں کے مطابق دوستوں ایک بچ کر تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ محبتوں کی اسمائی فلم میں آپ کو اور ہمارا ساتھ شب کے دو بجے تک رہا کرتا ہے تو جناب آپ کے اور ہمارے درمیان جو رابطے کا نمبر ہے 111-111-894 ہے رابل بن اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ ہمیں کال کر رہے ہیں یا اپنے موبائل فون سے کال کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں 051 یعنی کہ صفر پانچ ایک آپ کو پہلے ملانا پڑتا ہے اور اس کے بعد 111-111-894 آپ کے اور ہمارے درمیان جو رابطے کا نمبر ہے برتے آج کے پروگرام میں جناب کچھ مزید کالرز کے جانب دیکھتے ہیں کس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے رات کس پہر کون کون ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بے بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اپنے نام بتائیے کون ہمارے ساتھ راجہ صلی اللہ باہروں شادرہ اسلام آباد سے راجہ صاحب اب ہمیں کال کر رہے ہیں شادرہ اسلام آباد سے ہاں جی صاحب مجھے یہ بتائیے از وقت شادرہ کی کیا صورتحال ہے آج کل کوئی پانی بانی آئے ہوئے اگر گھومنے آئے تو وہاں پہ بندہ انجوائے کر سکتا ہے یہ بالکل خالی بڑا ہوئے سب کچھ بہت شوئل کم سر پانی ٹھیک ہے اہا بہت 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 سیدر ہے جبکہ اچھا مہار جو اوپر بیٹھے ہیں دلکل پانی جو اوپر ہیں جو سب سب بلگرام سن رہے ہیں اور بہت اچھا موسم ہے ہواہر پانی بھی پر چلتا ہے کہ اس کی لگا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بس انشاءاللہ راجہ صاحب آپ کے پاس آئیں گے شادرہ اور پانی میں کرسیاں رکھے بیٹھیں گے اور پھر پکوڑے کھائیں گے وہاں میں کیا خیال ہے میں تو کئی مرتبہ چکا ہوں کوئی ایک مرتبہ تھوڑی مطلب بس ہم وہاں پر آتے ہیں تو اب راجہ صاحب ملتے نہیں ہیں ملاقات ہی نہیں کرتے کیا کریں چلیں ضرور انشاءاللہ آئیں گے اچھا یہ بتائیں گے کیا کرتے ہیں کیا مصروفیت ہے زندگی گزارنے کے کیا بہانے ہیں کچھ بھی نہیں بھی فری ہیں آج کل فری ہیں اچھا آج کل فری ہیں ویری گوڈ اور جنب جشنی آزادی کی آمد آمد ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے آمین پاک آرمی کو سلامت رکھے اور ہر محاضر کو فتح نصیب فرمائے انشاءاللہ بلکل درستان ماشاءاللہ 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 مرد آپ کی بات ایک فرمائش جی مجھے بتائیے میں کوشش کروں گا کاش میں تیری کاش میں تری کاش میں تیری شیرے میں بھرپورو ٹرائے کروں گا کہ آپ کی اس فرمائش کو میں پورا کرسکوں سلامت رہی اللہ حافظ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت عمدہ بہت عالی اور ماشاءاللہ جو کلام آپ سناتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھے لگتے ہیں میرا یہ سیکھ کام ہے کہ بہت ضرور لگائیں کیونکہ ہمارے ملکل ہمارے ملکلی بہت زیادہ بہت زیادی جاری ہے بہت سلامت رہیں سفر خوش رہیں اور موسیق فٹ ساتھ کلام اگر سناتے ہیں تو مجھے بہت بہت سکھ لگیا چلے میں کوشش کروں گا بہت ساری فرمائشیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ابھی ایک اور بہت ہی خوبصور سا کلام ہے جس کو میں پروگرام کا حصہ بناوں گا بستی شاہ ساتھ کی فرمائش بھی تھی سلامت رہے ہیں بہت سہربان دیتی تینکیو بڑی مچ تینکیو تینکیو اللہ حافظ جناب آپ سنوے ہیں پروگرام دل کے افثانے آواز پاکستان اتھر وزوی کے ساتھ شب کے دو بجے تک اس میں فلم میں آپ پر ہمارا ساتھ رہا کرتا ہے اور ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ایک بچ کر پنتالیس منٹ اور یقیناً یہ ہمارے پروگرام کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری لنک ہوگا اس کے بعد مجھے آپ لوگوں سے اجازہ بھی طلب کرنا پڑے گی لیکن جانے سے پہلے یہ میں ضرور سناؤں گا ضرور سنئے گا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے بڑے چاہو سے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بے تابی سے فرقت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کے خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی حدت سے میں دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چوما کرتا جب بھی تو بن قبا کھولنے لگتی جانا اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیرہ کرتا مجھ کو بیتاپ سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آگن میں کھنکتا رہتا کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہی بے نام سب بندھن ہوتا کاش میں تیرے حسن ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے حسن ہاتھ کا کنگن ہوتا